موسیقی نعمان بن بشیر فرماتے ہیں کہ میرے باپ بشیر بن سعد نے مجھے عطیہ دینے کا فیصلہ کیا اور میری والدہ نے میرے والد سے کہا کہ آپ اس عطیہ پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنا لیجیے تو میرا باپ مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا آپ نے اپنی تمام اولاد کو عطیہ اور حیبہ کیا ہے تو میرے باپ نے کہا میں نے سب کو عطیہ نہیں کیا سب کو حیبہ نہیں کیا سب کو میں نے گفٹ نہیں دیا صرف اپنے اس بیٹے کو حیبہ کر رہا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ ظلم ہے وَاتَّقُ اللَّهَ وَعَدِلُوا بَيْنَ اَوْلَادِكُمْ اے بشیر بن سعد اللہ تعالیٰ سے ڈروں اپنی اولاد کے درمیان عادل کرو اپنی اولاد کے درمیان انصاف کرو معلوم یہ ہوا اس حدیث سے مسئلہ یہ نکلتا ہے کہ اگر آپ حیبہ کر رہے ہیں اگر آپ حدیہ کر رہے ہیں اپنی اولاد میں تو اولاد کو برابر برابر آپ تقسیم کریں کسی کے ساتھ زیادتی اور کسی کے ساتھ ظلم یا کسی کو آپ بلکل محروم کر دیں یہ شرعی طور پر جائز نہیں ہے حدیہ دینا اس کی بڑی اہمیت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک دوسرے کو حدیہ کیا کریں یہ دوسرے کو تحفہ تحائف دیا کریں تحابو تمہاری آپس میں محبتیں بڑھیں گی تو حدیہ کرنے سے عطیہ کرنے سے محبتیں بڑھتی ہیں اور مختلف اشیاء کا خوشبو کا عطیہ ہے پانی کا عطیہ ہے اولاد کو آپ عطیہ کرتے ہیں لیکن شرط یہ ہے کہ اس عطیہ کے پیچھے اس حدیہ کے پیچھے کوئی غرض اور مقصد نہ ہو اگر کوئی غرض اور مقصد ہے تو پھر یہ حدیہ نہیں کہلاتا پھر یہ رشوت ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ صحیح البخاری کتاب الہدایہ کے اندر عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کا قول نکل کرتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کے زمانے میں حدیہ تھا ہمارے دور کی اندر حدیہ نہیں ہے بلکہ یہ رشوت ہے یعنی حدیہ کو رشوت کہا وجہ کیا ہے کہ اس حدیہ کے پیچھے اغراض و مقاصد ہیں اگر اغراض و مقاصد ہیں تو پھر وہ حدیہ نہیں کہلائے گا پھر وہ رشوت کہلائے گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس حدیہ کی جس تحفے کی دینے کی ہمیں ترغیب دی ہے امت مسلمہ کو ترغیب دی ہے وہ یہ ہے کہ خالصتا اللہ کے لیے اور محبت کے لیے کہ محبت کے اندر اضافہ ہو یہ غرض ہونی چاہیے تو پھر حدیہ ٹھیک ہے پھر اس کا بہت زیادہ عجر و سواب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیہ قبول فرماتے و یصیبو علیہ اور اس پر بدلہ بھی دیا کرتے تھے یہ نہیں کہ صرف آپ کو آپ یہ ذہن بنا لیں کہ آپ کو ہدایہ اور تحفے تحائف دیے جائیں آپ بدلہ نہ دیں اگر آپ بدلہ دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے تو کم از کم آپ حدیہ کرنے والے کو دعا دے دیں جزاک اللہ خیرہ یہ بخص اثر الفاظ ہیں انہی الفاظ کے ساتھ انہیں آپ دعا دے دیں تو یہ گویا آپ نے بدلہ جہاں وہ دے دیا ہے انس بن مالک فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے باغیچے میں تشریف لائیں آپ علیہ السلام نے ہم سے پانی مانگا ہم نے آپ کو پانی پیش کیا اور دودھ پیش کیا یعنی دودھ کی اندر پانی ڈالا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تناول فرمایا یہ دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی جو کہیں خوشبو قبول فرمائی ہے صحابہ اکرام سے اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو عطیہ دیا ہے حضرت عمہ بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے نبی علیہ صلی اللہ نے ایک سرخ جو ہے ہلہ تھا وہ پیش کیا حضرت عمہ بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ حدیعہ کر دیا اپنے بھائی جو مشرق تھا مکہ میں رہیش پذیر تھا اس کی طرف حدیعہ بھیج دیا اب اس حدیث سے بہت ساری باتیں نکل ستی ہیں اس حدیث سے اہم تری بات یہ ہے کہ اگر آپ حدیعہ کسی مشرق کو دینا چاہتے ہیں اور پیچھے اغراض و مقاصد آپ کے اچھے ہیں تو شریع طور پر یہ بھی درست ہے اور یہ بھی جائز ہے تو اس حدیث کے اندر نبی علیہ صلی اللہ حدیعہ کی بات کہی ہے کہ ایک دوسرے کو حدیعہ دو تمہاری آپس میں محبتیں بڑھیں گی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو حبہ اور عطیہ کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے اقول قول یہاں استغفر اللہ ریو لکم ولی سائل مسلم